دوستو ترکی سعودیہ ریبیا اور نیدر لینڈ کے بعد اس وقت دنیا کی نائنٹیتھ لارجسٹ ایکونمی ہے یہاں پر الیکٹرونک سے لے کر پیٹرو کیمیکل آٹومیٹیف جیسی بڑی بڑی انڈسٹریز موجود ہیں یہی نہیں ترکیش آرمڈ فوسیز دنیا کی ٹوپ ٹین سٹرونگیسٹ آرمڈ فوسیز میں سے ایک ہے وہی ازرائیل دنیا کی ٹونٹی نائنٹھ لارجسٹ ایکونمی ہے جس کی ملٹری ایجپٹ اور تائیوان کے بعد دنیا کی فورٹیتھ سٹرونگیسٹ ملٹری ہے تو پھر آئیے ان دونوں کنٹریز کے درمیان ایک ڈیٹیل کمپیریزن کو دیکھتے ہیں کہ کس کی ملٹری اور ایکنومی زیادہ مضبوط ہے ترکی ایک ایسا کنٹری ہے جو ساؤتھ ایسٹرن سے یورپ اور ساؤتھ ویسٹرن سے ایشیا سے ملتا ہے جو 783,562 سکوئر کلومیٹر کا ایریا کور کرتا ہے اس کی لینڈ باؤنڈری 2816 کلومیٹر ہے جبکہ کوس لائن 7200 کلومیٹر ہے 2021 کی ورلڈ بینک کی ایک ریپورٹ کے مطابق ترکی کی پوپلیشن 8 کروڑ 40 لاکھ سے اوپر ہے جو پاکستان سے دو گناہ کم ہے اور ازرائیل سے تقریباً 7 گناہ زیادہ ہے ازرائیل کو دیکھیں تو یہ میڈل ایسٹ میں واقعہ ایک جیویش کنٹری ہے جو نورتھ میں لبنان ایسٹ میں سیریا اور جورڈن اور ساؤت میں ایجپٹ سے ملتا ہے اس کا لینڈ ایریا اپروکسی میڈلی صرف اور صرف 20,770 سکوئر کلومیٹر ہے جو کہ ترکی کے مقابلے میں لگ بگ 3,000 گناہ کم ہے جس کی پوپلیشن 93 لاکھ سے زیادہ ہے بات کریں دونوں کنٹریز کی ملٹری کی جس میں سب سے پہلے ڈیفینس بجڈ آتا ہے کہ کونسی کنٹری اپنی ملٹری پر زیادہ پیسہ سپینڈ کرتی ہے ترکی کا ڈیفینس بجڈ ریسنلی 1,500 گناہ بڑھ کر 44 بلین ڈالرز سک جا پہنچا ہے جو ترکی کی جیڈی پی کا 2.1 پرسنٹ ہے تو اسرائیل کا ڈیفینس بجڈ 24 بلین ڈالرز کے قریب ہے جو ترکی سے لگ بگ آدھا بنتا ہے اسرائیل کی ملٹری میں ایکٹیو پرسنل یعنی سولجرز 2021 کے مطابق ایک لاکھ انتر ہزار پانسوں ہیں جبکہ ریزرو میں چار لاکھ پینسٹھ ہزار ہیں تو ترکی کے پاس چار لاکھ پچیس ہزار ایکٹیو پرسنل ہیں اور دو لاکھ سے بھی زیادہ ریزرو میں موجود ہیں لینڈ فورس میں ترکی کے پاس تین ہزار سے بھی زیادہ ٹینکس گیارہ ہزار سے زیادہ فائٹنگ ویکلز کچھ پچیس سو ٹوٹل آرٹلری ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس سولہ سو ٹینکس چھ ہزار کے قریب فائٹنگ ویکلز ایک ہزار ٹوٹل آرٹلری یہاں پر آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ ترکی نائنٹین فیفٹی ٹو سے نیٹو کا میمبر ہے اب جن کو نہیں پتا نیٹو کا مطلب نورتھ اٹلانٹی کے ٹریٹی اورگنائزیشن ہے اس کا مین پرپس یہ ہے کہ نیٹو میں موجود میمبر کلٹریز ایک دوسرے کو تھرو ملیٹری اور پولیٹیکلی سپورٹ کریں گے اب نیٹو میں چار بڑے میمبر کلٹریز ہیں جن میں یو ایسے یوکے فرانس اور اٹلی شامل ہیں یاد رہے یو ایسے کے بعد ترکی کے پاس نیٹو میں سیکنڈ لارجس ٹینڈنگ ملیٹری ہے جو اسے دنیا کے موسٹ پارفل کنٹریز میں سے ایک بناتی ہے تو وہی اسرائیل ایک نون نیٹو کنٹری ہے نائنٹین ایٹی سیون میں امریکی صدر رونالڈ ریگن نے اسرائیل کو ایک میجر نون نیٹو کنٹری ڈیکلیئر کیا تھا خیر اسرائیل اپنے ذاتر ویپنز خود تیار کرتا ہے ان کے پاس کافی بڑا انڈسٹریل بیس ہے جہاں پر یہ ڈیفرنٹ ورائٹیز کے ویپن پرڈیوز کرتے ہیں اور باقی کچھ یورپ اور یو ایسے ایمپورٹ کیے جاتے ہیں ترکیش آرمڈ فورسیز بھی اپنی ذاتر انونٹری ڈومیسٹیکل ہی پرڈیوز کرتی ہے ترکی کے پاس بھی کافی بڑی ڈیفنس انڈسٹری ہے جو بوت ایکسپورٹ اور انٹرنل یوز دونوں کے لیے ویپن سسٹم کی ایک رینج کو تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ائر فورس کی بات کریں تو ترکی ائر فورس کے پاس پندرہ سو سے زیادہ ملٹری ائر کرافٹ ہیں جن میں ٹو فورٹی فائف ملٹی رول کومبیٹ ائر کرافٹ ہیں ملٹی رول ائر کرافٹ وہ ہوتے ہیں جو ائر ٹو ائر اور ائر ٹو لینڈ اٹیک کرنے میں ماہر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ساسوں کے قریب ہیلکاپٹرز پچاس کے قریب فائٹر ائر کرافٹ موجود ہیں جو اسے دنیا کی سٹرونگیسٹ ائر فورسز میں سے ایک بناتی ہے وہی اسرائیل کے پاس ٹوٹل چھ سو بیس ملٹری ائر کرافٹ ہیں جن میں دو سو تیس ملٹی رول ائر کرافٹس فورٹی وان فائٹر ائر کرافٹس ایک سو تائیس ہیلکاپٹرز شامل ہیں بات کریں نیوی کی تو ترکی ایک سو چوار نیول شپس کو اون کرتا ہے جن میں سکسٹین فرائی گیٹس، ٹین کورویٹس اور ٹویلو سبمرید شامل ہیں اسرائیل کے پاس سیونٹی فور نیول شپس ہیں جن میں صرف سیون کورویٹس، چھ سبمریدس اور کچھ کومبیٹ شپس شامل ہیں ویسے تو افیشلی ترکی ایک نو نیوکلیر کنٹری ہے جن کے پاس خود کے کوئی بھی نیوکلیر وارہیٹس موجود نہیں ہیں لیکن نیٹو نیوکلیر ویپنز شیرنگ پولیسی کے تحت امریکہ نے بیلجیم، اٹلی، جرمنی، نیدرلینڈ اور ترکی کو ڈپلوئے اور سٹور کرنے کے لیے نیوکلیر وارہیٹس فراہم کر رکھے ہیں وہی دوسری طرف یہ افیشلی کنفرم نہیں ہے کہ اسرائیل ایک نیوکلیر ویپن کنٹری ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اسرائیل دنیا کا چھٹا ایسا ملک ہے جن کے پاس سب سے زیادہ نیوکلیر وارہیٹس موجود ہیں لیکن اسرائیل کی طرف سے یہ کنفرم نہیں کیا گیا کہ ان کے پاس نیوکلیر ویپنز موجود ہیں پھر بھی بہت سارے سورسز یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسرائیل 1966 سے ایک مکمل نیوکلیر ویپن کنٹری ہے بہت ساری اورگانیزیشن کے مطابق اسرائیل کے پاس اسی سے لے کر دو سو تک وارہیٹس ہو سکتے ہیں لیکن آج تک بھی اسرائیل نے یہ اوفیشلی کلیم نہیں کیا کہ ان کے پاس نیوکلیر وارہیٹس موجود ہیں اور نہ ہی انہوں نے اس بات کو ڈینائے گیا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ترکی نیوکلیر شیرنگ پولیسی کا ایک حصہ ہے تو ان کے پاس ٹوٹل 90 بی 61 نیوکلیر بومز انسرک ایر بیس پر موجود ہیں جن میں سے 40 نیوکلیر کنفلکٹ کی صورت میں ترکیش ایر فورس کے پاس رکھے گئے ہیں لیکن جب تک نیٹو کی طرف سے اپروول نہیں آتا ترکی کسی صورت بھی ان ویپنز کو یوز نہیں کر سکتا یہ تو تھا دونوں کنٹریز کے درمیان ایک چھوٹا سا ملٹری کمپریزن اب دیکھتے ہیں کہ ایکنومکلی دونوں کنٹریز میں سے کون سا ملک زیادہ سٹرونگ ہے ترکی OECD اور G20 کا فاؤنڈنگ میمبر ہے اب یہ G20 کیا ہے جن کو نہیں پتا G20 ایک 20 ملکوں کا گروپ ہے جو ایکنومکلی سب سے زیادہ سٹرونگ ہیں تو وہیں ازرائلیس G20 کا میمبر نہیں ہے کیونکہ ازرائل کی ایکنومی 29th لارجسٹ ایکنومی ہے ترکی ایک نیولی انڈسٹرلائزیشن کنٹری ہے جس کی اپر میڈل انکم ہے یہ نومینل جیڈی پی کے لحاظ سے دنیا کا سترمہ سب سے زیادہ اور پی 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 یعنی پرچیزنگ پاور پیٹی کے لحاظ سے گیارمہ سب سے بڑا کنٹری ہے آئی ایم ایف کے مطابق پی 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 کے تحت ترکی کی پر کیپیٹا جیڈی پی 2023 میں 41,412 ڈولرز ہے جبکہ ان کی نومینل جیڈی پی پر کیپیٹا 11,432 ڈولرز ہے اگر آپ پاکستان کی نومینل پر کیپیٹا جیڈی پی دیکھیں جو کہ 16,58 ڈولرز ہے اور پی 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 پر کیپیٹا جیڈی پی 6,662 ڈولرز ہے وہی ایزرائیل کی بات کریں تو ایزرائیل کی پر کیپیٹا جیڈی پی 58,273 ڈولرز ہے جبکہ پی 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 پیٹا جیڈی پی 57,750 ڈولرز ہے ہائی سکیلڈ ایپلویمنٹ کے لحاظ سے ایزرائیل دنیا کے پانچویں نمبر پر آتا ہے ایزرائیل میں ہر 10,000 لوگوں میں سے 140 لوگ سائنٹیسٹ انجینئرز ٹیکنیشنز ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ہے وہی امریکہ جیسے سوپر پاور کنٹری کی بات کریں تو یو ایس میں ہر ایک لاکھ لوگوں میں سے صرف 85 پیپلز سائنٹیسٹ اور ٹیکنیشنز بغیرہ ہیں 2022 کی ایک ریپورٹ کے مطابق ایزرائیل میں انیمپلویمنٹ ریٹ 3.5 پرسنٹ ہے تو وہی ترکی میں انیمپلویمنٹ ریٹ 9.10 پرسنٹ ہے اکتوبر 2021 تک ترکیش بینکس میں شہریوں کے فورن کرنسی ڈیپوزیٹس 234 بلین ڈولرز تھے جو کہ ایک ہیوج امانٹ بنتی ہے شورٹ ورڈز میں کہا جائے تو ترکی بڑی تیزی سے دنیا کی سٹرونگیسٹ ایکونمیز میں سے ایک بنتی جا رہی ہے پھر چاہے بات ہو انفرسٹرکچر کی انڈسٹری کی منوفیکچر کی یا پھر ٹوریزم کی ترکی ہار سیکٹر میں ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے 2022 میں ترکی نے 13 لاکھ سے بھی زیادہ ویکلز پروڈیوس کی تھی جو اسے دنیا میں توپ 13 لارجسٹ پروڈیوسر بناتی ہے اب جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا فوکس اب الیکٹرک ویکلز کے اوپر ہے امریکہ میں تو اوریڈی تقریباً 30 پرسنٹ سے بھی زیادہ ویکلز الیکٹرک ہو چکی ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے ٹوگ یا ترکی کا آٹوموبائل جوائنٹ وینجر گروپ ترکی کی پہلی آل الیکٹرک ویکل کمپنی ہے یہی نہیں 21 سدی میں پوری دنیا میں ٹوریزم ہر سال بڑھتی جا رہی ہے ترکی دنیا کے ٹوپ 5 دیسنیشن کنٹریز میں سے ایک ہے جہاں یورپ سے آنے والے فورن ویزٹرز کی سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے 2022 میں 50.5 ملین فورن ٹوریسٹ ویزٹ کے لیے ترکی آئے تھے دوبائی جیسے سیٹی میں 14.3 ملین یہاں تاکہ یو ایس سے بھی زیادہ تھے جہاں یو ایس میں 51 ملین ویزٹرز آئے تھے وہی اسرائیل میں سیکیورٹی پروبلمز کی وجہ سے ٹوریزم انڈسٹری پر کافی ایمپیکٹ پڑا ہے 2017 میں یہاں پر ریکوڈ 3.6 ملین ویزٹرز نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا جو پاکستان سے بھی بہت کم ہے جہاں پاکستان میں ایک ریپورٹ کے مطابق 2018 میں 6.6 ملین فورن ویزٹرز آئے تھے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ